افغانستان کی حکومت گیس پائپ لائن کا ایک ایسا منصوبہ انسٹال کرنے جا رہی ہے جو کہ اس پورے ملک کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا ٹیپی آئی نام کا یہ گیس منصوبہ افغانستان کے چند بڑے میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے جب یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوگا تو افغانستان ایک اکنومکل کوریڈور کی شکل اختیار کر لے گا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی دیاستوں کے بیچ میں اس پروجیکٹ کے بارے میں اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ آنے والے وقتوں میں یا آنے والے سالوں میں افغانستان کو بہت زیادہ فائدے دینے والا ہے گیس کا یہ منصوبہ تین میجر ممالک کے بیچ میں ہے ترکمانستان افغانستان اور پاکستان اب افغان حکومت یہ منصوبہ کیسے کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کرے گی اس گیس پائپ لائن کو کیسے بچھائے گی اس ایک پائپ لائن سے کیا کیا فائدے اٹھانے والی ہے یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا پارٹ ہیں ویڈیو بہت مزدار ہونے والی ہے دوستو اس ویڈیو کا فل مزہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویس ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا گیس پائپ لائن کے اس منصوبے کی بنیاد یا اس کے بارے میں بات چیت 1990 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی معاملہ یہ بنا کہ ترکمانستان اور تاجکستان اور اردگرد کی ریاستوں کے بیچ میں جب تیل کی دریافت ہوئی تو ایک ایسی پائپ لائن کو بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا جو کہ اوائیڈ کرتی ہو رشیا اور ایران دونوں کو وجہ یہ تھی کہ رشیا نے تو اپنی گیس پائپ لائن یا کوئی بھی اور پائپ لائن دینے سے صاف انکار کر دیا تھا دنیا بھر کی کمپنیز ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز کے معاملے کافی زیادہ سکتے اس پٹیکولر ٹائم میں پھر ایسے ریزلٹ ایک ایسی پائپ لائن کو بچھانے کا سوچا گیا جو کہ ایران کو بھی اوائیڈ کرتی ہو اور رشیا کو بھی 1995 میں اس گیس پائپ لائن سے ریلیٹڈ ایک معاہدہ پاکستان اور ترکمانستان کے بیچ میں سائن ہوا پہلے اس گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ کرنے کا پروجیکٹ وہ دیا گیا ایک ارجنٹینین کمپنی کو جس کے ساتھ کچھ دیگر چھوٹی کمپنیز بھی ایڈ اپ تھیں لیکن پھر جیسے ہی اس گیس پائپ لائن کی خبر عام ہوئی تو دو میجر دنیا کی کمپنیز نے اس پروجیکٹ میں جمپ ان کیا ایک امریکی کمپنی تھی جبکہ دوسری تھی سعودی اب زیر اسی بات ہے جہاں پر امریکہ اور سعودیہ کود پڑے جہاں پر ان کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوں تو پروجیکٹ انہوں نے ہی لے کر جانا تھا ان دونوں کمپنیز نے ترکمانستان کے صدر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا اور ایک الٹرنیٹیو پروجیکٹ کے طور پر ان کے سامنے ایک نیا منصوبہ پیش کر دیا ترکمانستان کے صدر کو یہ الٹرنیٹیو پروجیکٹ زیادہ بہتر لگا ریزن کے ایک تو اس کے پیچھے دنیا کی دو بیجر کمپنیز انوالف تھیں ایک سعودیہ کی تھی دوسری امریکہ کی تھی پلس اس پروجیکٹ میں زیادہ بینیفٹس تھے لہٰذا ترکمانستان کے صدر اس الٹرنیٹیو پروجیکٹ کے ساتھ ہو گئے نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی نائنٹی سیون میں ان دونوں کمپنیز کے ساتھ دنیا کی کئی مزید آئل کمپنیز بھی ایڈ اپ ہو گئیں ترکمانستان کے صدر پہلے ہی اس الٹرنیٹیو پروجیکٹ کے ساتھ ہو چکے تھے لہٰذا اس کی اوپر کام شروع کر دیا گیا اب جب اس منصوبے پر کام شروع ہوا تو ایک بہت بڑا ہرڈل آ گیا اور وہ یہ تھا کہ اس گیس پائپ لائن نے افغانستان کے بیچ میں سے گزرنا تھا اب افغانستان کے بیچ میں سے گزرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو طالبان کے ساتھ اس ایک معاہدے کی اوپر بات چیت کرنا ہوگی طالبان کی حکومت جب بیچ میں جمپ ان ہوئی تو امریکہ کے جو صفیر پاکستان میں موجود تھے وہ بھی اس منصوبے کے ساتھ نتھی ہو گئے اس گیس پائپ لائن سے ریلیٹڈ ترکمانستان، امریکہ، پاکستان، افغان طالبان ان کے بیچ میں بات چیت کا ایک دور شروع ہوا ان زمانوں میں امریکہ اور افغان طالبان کی آپس میں بلکل نہیں بنتی تھی لہٰذا یہ بات چیت بلکل نل اینڈ وائڈ ہوگی نیگوسییشن بلکل زیرو ہوگے کوئی نتیجہ نہیں نکلا امریکی سرمایہ دار کمپنی نے جب یہ دیکھا کہ گیس پائپ لائن سے ریلیٹڈ یہاں پر سیاست شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے چپ چاپ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور پروجیکٹ کو وہیں پر چھوڑ کر واپس ہو لیے پروجیکٹ دورا رہ گیا گیس پائپ لائن کو تکمیل تک پہنچانے کا خواب خواب ہی رہ گیا دوہزار دو میں اس پروجیکٹ کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہوا اس مرتبہ اس پروجیکٹ کے اوپر تین فریق تھے پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان تینوں کی حکومتوں کے بیچ میں دوبارہ سے اس گیس پائپ لائن کو بنانے کا ایک نیا ایم او ایم سائن ہوا تینوں ممالک کے بیچ میں تینوں حکومتوں کے بیچ میں اس مرتبہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس گیس پائپ لائن کو ضرور بنایا جائے اس گیس پائپ لائن پر تینوں حکومتوں کا اتفاقے رائے ہونے کے باوجود یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ ان تینوں ممالک کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ اس ایک گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ کیا جا سکے اس کے اوپر خرچہ بے ہدا رہا تھا یہ منصوبہ ایک مرتبہ پھر التبا کا شکار ہو گیا 2015 میں ترکمانستان نے اپنے اینڈ کے اوپر جو گیس پائپ لائن کا یہ منصوبہ بنانا تھا اس کا جو حصہ ان لوگوں نے کمپلیٹ کرنا تھا ترکمانستان کی حکومت نے چار سال کا عرصہ لگا کر 2019 میں اپنے اینڈ کے اوپر جتنی بھی پائپ لائن بچھانی تھی وہ بچھا لی اس گیس پائپ لائن کی ٹوٹل لیندھ ہے 1814 کلومیٹر یہ ترکمانستان سے شروع ہوگی اور یہ جا کر اینڈ کرے گی انڈیا کے اندر جی ہاں اب اس گیس پائپ لائن میں ایک چوتھا فریق بھی ہے اور وہ ہے انڈیا یہ منصوبہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس کی اوپر جو ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر آنا تھا وہ تھا 7.6 بلین ڈالرز اب یہ منصوبہ سمجھئے مہنگا ہو کر 10 بلین ڈالرز کا بن چکا ہے یہ گیس پائپ لائن ترکمانستان میں دولت آباد کے قریب ایک علاقے سے شروع ہوگی افغانستان میں یہ ہرات ہلمند اور یہاں پر موجود جو ایک ہائیوے ہے اس کے ساتھ ساتھ سے گزرتی ہوئی پاکستان میں یہ کوئٹہ سے انٹر ہوگی پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی یہ ملتان تک پہنچے گی اور ملتان سے آنورز یہ جا کر انڈ اپ ہوگی ہندوستان کے علاقے فضلکہ میں ہندوستان کا یہ علاقہ فضلکہ بورڈر کے بلکل پاس موجود ہے اس گیس پائپ لائن کا ایک بہت بڑا حصہ وہ افغانستان کے اندر لے ڈاؤن کیا جائے گا 800 کلومیٹر پلس لمبی گیس پائپ لائن صرف اور صرف افغانستان میں ڈالی جائے گی افغانستان کے بڑے بڑے صوبے ایسے ہیں جن میں سے یہ گیس پائپ لائن گزرے گی جن میں کندھار بھی شامل ہے حیرات بھی شامل ہے ہلمن بھی شامل ہے اور کئی دوسرے صوبے بھی موجود ہیں اس گیس پائپ لائن پر ٹوٹل بارہ پریشر پمپس انسٹال کیا جائیں گے جن میں سے پانچ صرف افغانستان کے اندر انسٹال کیا جائیں گے افغانستان اس گیس پائپ لائن سے گیس کا ایک بہت بڑا حصہ بھی خریدے گا اس پائپ لائن کے تھرور جو گیس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائے گی اس گیس کی مالیت کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 15 بلین یو ایس ڈالرز کی ہوگی افغانستان کی حکومت کو ہر سال اس گیس پائپ لائن کا ٹرانزٹ روٹ رکھنے کے پیچھے 400 ملین یو ایس ڈالرز ادا کیے جائیں گے گیس ٹرانزٹ رائٹس کی صورت میں اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ اس سے گیس پائپ لائن کو لے کر اس کے کئی دشمن بھی ہیں افغانستان پاکستان ترکمانستان کے اندر اس گیس پائپ لائن کے تو دشمن ہیں ہی ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ گیس پائپ لائن کمپلیٹ ہو ان تین ممالک کے بیچ میں کوئی تعلقات بنیں انرجی کو لے کر کوئی کمیونکیشن ہو یہ مزید میگا پروجیکٹس کی اوپر کام کریں لہٰذا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گیس پائپ لائن کمپلیٹ نہ ہو لیکن ان لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک بھی ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ گیس پائپ لائن کمپلیٹ ہو ظاہر اسی بات ہے یہ گیس پائپ لائن کمپلیٹ ہوگی تو یہ تینوں ممالک انڈیا کو بھی ملا کر اگر کر لیں تو یہ چاروں ممالک ایکنومکلی کافی زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے یہ اپنی انرجی خود پروڈیوس کر رہے ہوں گے یہ اپنی انرجی کو پروڈیوس کرنے کے بعد یوٹلائز بھی خود کریں گے یہ اس انرجی کو بیچیں گے بھی اس سے پیسے بھی کمائیں گے اس پیسے سے یہ اپنے ملکوں میں مزید ترقی لے کر آئیں گے اب جو لوگ دنیا کی پولٹیکس دنیا کی ایکنومکس اور ان تمام چیزوں کی اوپر گہری نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کبھی نہیں چاہیں گے تیسری دنیا کے ممالک اس قسم کا کوئی بھی کام کریں دنیا کے میر ترین ممالک یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں غریب ملک موجود رہے ہیں جن کے اوپر وہ اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکیں انھی تمام باتوں کی وجہ سے اسے گیس پائپ لائن کے منصوبے کو سیکیورٹی کے کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے خاص طور پر افغانستان کے اندر افغانستان اگر صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے ایک تو نہ صرف اس گیس پائپ لائن کو جلد اجلد کمپلیٹ کرنا ہوگا بلکہ اس گیس پائپ لائن کی حفاظت بھی بے حد ساؤنڈ کرنی ہوگی گیس کی اس پائپ لائن کے اوپر دیفنیٹلی حملے ہوں گے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افغانستان اس گیس پائپ لائن کے منصوبے کی حفاظت کس طرح کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ایک پائپ لائن کے دشمن بہت ہیں دوست بہت کم ہیں اور اسی امیزنگ فیٹ کے ساتھ دوستو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وائس آور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا ویڈیو کا فیڈ بیپ کی نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ